گزشتہ ماہ ایک آہ انسیڈنٹ ہوا جس میں پولیس کے کچھ انڈیویجولز تھے اور آرمی سے انڈیویجولز تھے جن کے درمیان ایک کلیش ہوا اس کو سوشل میڈیا پر اور مختلف پلیٹ فارمز پر یہ رنگ دیا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ یہ دو ریاستی اداروں کے درمیان تضاد ہے اور کلیش ہے اس کے حوالے سے ایک جی آئی ٹی اور انکوائری بھی آہ آرڈر کی گئی تھی اگر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر سکیں کہ اس انکوائری کی فائنڈنگز کیا آئی ہیں اس پہ آپ کے کومنٹس چاہیے شکریہ دیکھیں بھاول نگر میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا لیکن اس کے فوری بات جو پولیش آفیشلز تھے وہاں پہ اور جو سیکیورٹی آفیشلز تھے انہوں نے اس کو ایمیکیبی ریزولف کیا یہ واقعہ یہ جو آپ سوال کر رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس واقعہ پہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا اس پہ بہت سا جھوٹ ڈالا گیا and that is part of the ongoing ایک جو پیٹرن بن چکا ہے کہ فوج سے related کوئی واقعہ ہو جائے تو اس پہ پروپیگنڈا کرو اس پہ جھوٹ کرو اور اس پہ بدنام کرو اس طرح تو that is why it became so much high پنجاب حکومت نے اس پہ امیجیٹلی ایک جس طرح آپ نے خود ذکر کیا کہ ایک پولیش آفیشلز پہ سیکیورٹی آفیشلز پر مشتبل ایک مشترکہ تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے تاکہ حقائق سامنے آئے اور جو ذمہ دار ہے ان کا تیین کیا جائے اور وہ پنجاب حکومت ہی اس سے آگاہ کر سکتی ہے کہ وہ تحقیقات اور اس کے حقائق کی طرف سے جو point important to understand here is کہ دیکھیں جو یہ دہشتگردی کے خلاف اور illegal spectrum کے خلاف جو یہ جنگ پاکستان لڑ رہا ہے اور کوئی سالوں سے نہیں اب دہائیوں سے لڑ رہا ہے اس میں فوج کے ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں پولیس کا ایک بڑا اہم رول ہے اور پولیس فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے وہ یہ جنگ لڑ رہی ہے ان کی بہت قربانیاں ہیں وہ first line ہے جو کہ گلیوں میں محلوں میں criminal مافیا اگنس دہشتگردی اگنس کھڑی ہوتی ہے آپ ادھر سے جائیں پنڈی میں تو آپ کو شہدائے پولیس کی ایک لائن نظر آتی ہے دیواروں پر لگی تو یہ جو ملک دشمن اناثر ہیں یہ ہمیشہ سے اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والوں میں رکھنا اور دراد ڈالی ہے and they are on look out for such small events تو ایون تھا اف سوچناک it was resolved in a very amicable manner اس کی انکوائری ہو رہی ہے تاکہ فیکٹس بھی نہیں ہو ذمہ داران کا تیان بھی ہو problem جو انسہ ہے اس کے اوپر جو جھوٹ اور toxic propaganda پھلائے جا رہا ہے جس پہ ہم میرے کھل کے پہلے ہی بات ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چہدری نیوز کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ